کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دعوت زندہ ہے بادل اکھان اکام فارس کے لئے بادل قرآتنا ہے دین کا راجتہ ہے یہ کھلیہ کے دین کی محنت کرنے والے محنت کرنے کے لیانے والے کو محجد کہتے ہیں اور نشرت کرنے والے کو انسان ہے مجرات صحابہ اکرام نے مقہ سے گئے والے محجد تھے اور مدینہ وڑا انسان ہے مکار مدینہ وڑا دونوں جڑ گئے کام میں دونوں مل گئے کام کی فکر ایک ہو گئی تو مکار مدینہ ساری دنیا پھل گئے کہاں پھل گیا ساری دنیا تو جو دستور شروع سے وہی رہے گا دستور بدلے گا نہیں اگر ہجرت کریں گے نہیں کریں گے تو نشرت نہیں ہوگی دین نہیں آئے اور جب ہجرت کرنے والے دین کے لئے آئیں گے اور مقام لوگ نشرت کریں گے دین فیلے گا دین فیلے گا حجرت علیہ وسلم بنالے حجرت حضرت علیہ وسلم بنالے حجرت حضرت علیہ وسلم بنالے نے آئے میوہات میں میوہاتیوں نشرت کی میرے پائیدوروں تو حال دیکھ لوگ خونڈ نہیں کی لیہ جب فیلا دین ہمارے جمعنے میں کہاں تھا ہمارے یہاں دین کرتے رہے پھرتے رہے مانتے رہے چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت نصف فرمائے دو بات جروری سمجھو آنے والوں کی قدر کرو کہ یہ دین لے کر آئے ہیں کس لیے کہ یہ ہمارے لیے اور ہم دین لینے کے لیے ان کے پر بیٹھیں گے کس لیے کہ ان کے پر دین سمجھنے کے لیے تو میرے عجیزو جب تک یہ جماعت یہاں رہے ہیں سب لوگ اپنے کام سوڑ کے خیت کا دوکان کا کام سوڑ کے ساتھ تو اس کو نسرت کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں اور یہ بھائی اپنے اپنے گھروں سے ہی آگئے اس کو ہجرت کہتے ہیں مکہ والوں نے ہجرت کری اور مدینہ والوں نسرت کری کیا کری دین کہاں گئے ساری دنیا میں دین پہل کہاں تھا دین حضور صلی اللہ سے جو دین پہلا ہے میرے عجیزو دوستو مجھنے کو دین آنے کی ایک راتہ ہے اور اللہ پھر اس میں برکت ڈال دیں دین پہلا رہا تو اللہ کا کام کل کا کام ہے ہدا دینا اللہ کا کام ہے ہاں اتنی بات ہے میرے عجیزو ہدا کے خدا نے اسباب پیدا کرے جب اللہ نے ہدا کے سباب پیدا کیے تو میرے بھائی ہدا میں چلی ابو بکر کو ملی عمر کو ملی حضور صلی اللہ کو ملی اور دین دنیا میں پیزتا جلے ہمارے یہاں میرے عجیزو دوستو اس کے لئے اسے نو نہ سمجھو ہوئی یہ کوئی معمولی بات ہے میں قسم کھال کے گئے تھا ہوں اسے بڑا کام جمین آسمان کے بیچ میں نہیں ہے کیا نہیں ہے دب دھندے ہیں کام نہیں ہے یہ کام ہے دھندہ نہیں ہے کیا ہے کہنا جاؤں کر لیں گا یہ کیا ہے یہ کام ہے کام ہے نبیوں کے راستے سے آجائے دھندہ نہیں ہے کھیتی دکان ملاجمت صدرزوجہ دے دھندہ ہیں کام نہیں ہے اور یہ کام اس لئے کس کا بدلہ کون دیں گے اللہ بدلہ دیں گے اللہ کا کام اللہ بدلہ دیں گے کھیتی کا بدلہ تو کھیتی سمجھ جاتا ہے گلہ مل جاتا ہے دکان کا بدلہ پیسہ مل جاتا ہے مزدوری کا مزدر یہ تو اللہ کا کام ہے یہ تو مہا النبی کا کام ہے یہ تو صحابہ کا کام ہے یہ تو مدینہ وڑا انسار کا کام ہے جب انہا اللہ کا دین کتاب موقی تو اللہ نے دنیا مون کوئی نہیں دنیا میں دین پھیلا ہے اب کوئی دنیا میں ایسی جگہ جہاں دنیا انسان ہو اور دین نہ ہو اور جئے انسان ہو اور قرآن نہ ہو اور جئے انسان ہو اور نماز نہ ہو کی ف acompañتا ہے پوری طریقہ نہیں ہے تو صہیح دنیا کانے سے پھیل آئے کوئی منیازل کریں قرآن کا منیازل کریں کوئی نمازوں کا منیزل کریں خدا کے بند رہے خدا کے بند روتے رہے اللہ کے بند ان کو ٹھیکانہ دیتے رہے ان کے ساتھ چلتے رہے اللہ نے ایک کام دنیا میں پھیل دیا اور پھیل وہاں کیا تو میرے حجیز دوست و بذرہ unterwegs تو اس کی نسرت کیا ہے ان کا کھانا کھمان نسرت نہیں ہے پیلانا نسرت نہیں ہے تو اللہ کا کام ہے ان کا کام ہے ہمیں جاریہ معنی اللہ نے بدبڑا ہم کے خدا ہے اللہ نے کھلا ہے تمام مخلوق وہ کھلا ہے اسے قرآن میں پہلے آیت احمد لیلہ رب العالمین میں آلم کا رب ہوں انسانوں کا رب نہیں ہوں انسانی مخلوق کا رب ہوں جنگل کا رب ہوں پہاڑوں کا رب ہوں آتمانوں کا رب ہوں جمینوں کا رب ہوں پریشتوں کا رب ہوں نبیوں کا رب ہوں رب تو میں ہوں کون ہے رب رب کہتے ہیں دینے والے کو کھلانے والے کو تاری مخلوق کھلا رہا ہے چلو ہم تو کمارے پرندہ کہا کمارے جنگل کے جانبر کیا کمارے یہ کیڑے مخلوق کون دے رہا ہے میرے حجیزے دوستو رب تو وہ ہے اور کچھ کا کام ہے مخلوق کو دے رہا ہم تو بندے ہیں بندگی کرنا اور اللہ کے دین کی حاصل کرنا اور دین میں آنے والوں کی مدد کرنا نسرت کرنا ٹھکانہ دینا مدینہ والوں ٹھکانہ دے گئے مدینہ سب آگے چلے یہی لئے آدھا کرو بھائی جب تک یہ جماعت یہاں ہیں اپنا چاہے جواد ہے اپنا سب ان کے ساتھ رہو جو کریں وہاں کروا ہو جو کریں تو رہو گئے تو اس کو نسرت ہے یہ تو نسرت یہ نہیں کہی ہے روٹی کا اور پانی کا چکر پڑ پڑی مہمان نماز یہ کیا ہے میہمان نماز یہ دین کی نسرت کرنا دین کی بات سننا جو تک آ attack دیا گٹوں کے لئے جانا بھائیوں میں تسکیل کرنا یہ دین کی نسرت ہے یہ تو کھانا کھانا پھانا میہمان نماز یہ نسرت نہیں ہے نسرت توinent ایک ایک بچہ میں ایمان پہ آ جاؤ ہے ایک بچہ میں دین آ جاؤ ایک بچہ میں قرآن آ جاؤ ایک بچہ اپنی آخرت کا فکر کرنے والا بن جائے محللہ سے درنے والا بن جائے جنب محمد رسول اللہ تعالیٰ ایک ایک سمت محمد کرنے والا بن جائے اس کے لئے سب ارادہ کرو جب تک جماعتی رہے گی انشاءاللہ انہی کے پاس رہے انشاءاللہ اور جو تکا جائیں گے مل جھل گہنی پورا کریں گے تکا جائیں گے کہاں گے کہاں گے محجد میں جائیں گے کہ کہ بھائی کے پاس رسکنے کے لئے جائیں گے کہ بھائی رسول کرنے کے لئے جائیں گے یہی تو تکا جائے کوئی پہاڑ پر اے نہیں جائیں گے کوئی پہاڑ پر اے نہیں جائیں گے یہی عائبرستی کا اندر اندر کام ہے اب یہ ہم ملکے کریں گے آسان ہو جائے گا یہ کریںiers ہم نہ کرو آج collide یہ گھر میں بھی جانا مشکل ہو جائے گا تو سب ارادہ کرو انشاءاللہ یہ تو پہلے ارادہ یہ کرو کہ انشاءاللہ پورے گاؤں سے ہر گھر سے یہ کہ ایک آدمی چار چار مہینے کے لئے نکال جنا سمجھنے کی ضرورت ہم سب کی ضرورت ہیں ایمان کی سب کی ضرورت ہے نہیں ہے نماز کی سب کی ضرورت ہے نہیں ہے قرآن سیکھنے کی سب کی ضرورت ہے نہیں ہے خوضہ صلی اللہ کے یہ کہ سنت میں حمل کرنے ہم سب کی ضرورت ہے نہیں ہے موت کے دن ہم سب کی ضرورت آئے گی نہیں آئے گی کفر میں اللہ جب کفر کا جام سے پچا کہ جنت کا دور ہے تو ہماری ضرورت ہے نہیں ہے یہ ہندنو سے اللہ بچا لے جنت میں داخل کر دے ہماری ضرورت ہے نہیں تو اپنی آخرت کی سامنے لڑھکا ہے اس محنت کو کھنے اللہ کرنے والا اللہ ہے کرنے والا کون ہے کرنے والا اللہ ہے تو اس کے دو بھائی یہ ایک پہدئی ارادہ کی بات یہ ہے کہ یہ ارادہ کرو کریں گے تو اللہ کرنے والا اللہ کی جاند ہم در ارادہ کریں گے محنت کریں گے ہم تو کھیتی میں بیٹ ڈالتے ہیں پیدا کون کرتا ہے تو کھیت میں پیدا نہیں کرتے دین کو بھی ہم جندہ نہیں کرتے دین کو بھی ہم جندہ کریں گے دیندار اللہ پڑھائے گا جالو دیکھ اللہ دے وے کر لیکن محنت ہے ہمارے جمعہ جیسے کسان کے جمعہ کھیت کی محنت سے ہر مسلمان کے اللہ کا دین کی دین کی محنت کی جرورت ہے ہم جمعہ ہے تو بھائی سب یہ ارادہ کرو انشاءاللہ ہر گھر سے آدمی نکار دیں اور پہلے سب ارادہ کرو ہم سب جائیں گے اور جب تک جماعت ہی رہے اپنا کہانہ یہی رہو جو تقاہ جائے پورا کرتا ہے کہ کئی سے ملاقات کہو گا مطم رہو گھو تو بھائی وہاں جانا ہوں میں تیار ہوں چلے مرات ہوں جانا تسکیل کرنے وہ جانا تو بھائی اس کے لئے سب تیار ہوں اور جانے کے لئے کون کون تیار ہوں ہاتھ اٹھاؤ جو کوئی ہے ہی اور کیا کرناں بھائی موسیقی 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 کیسے کہ وہ آئے نہیں تو چار بات کرنے اور ایک بات یہ کرو دوسرا ارادہ کرو